دیکھیں آپ نے آپ نے ایسی باتیں کی کہ سب سے پہلے کہا جی میں دوگلا ہوں کہ میں ایک طرف کہتا ہوں فوج میری ہے اور دوسری طرف میں اس کی تنقید کرتا ہوں یا جو بھی برا بلا کہتا ہوں آپ نے کہا کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پچھایا جتنے میں نے پچھایا دوسرا آپ نے رماق پاس کیا اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم اب کرش کرے گے ان کو دیکھیں آئی ایس پی ایر صاحب میری ذرا غور سے بات سنویں آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپریزنٹ کرتا تھا میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا عزت دلوائی اپنے ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ بھول گئے ہوں گا پیدا نہیں ہوئے ہوں گے صرف پتہ چلوالیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کیا نیچے کی اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارے گیا جی فوج دوگلی ہے کیونکہ تب مشرف کا ماشاء اللہ تھا یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے کرتی کچھ ہے کہتی کچھ ہے ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے ڈبل گیم دوگلہ تب نام استعمال ہوتا تھا پاکستان کو ورڈ ہی دوگلہ استعمال کرتے تھے ڈبل گیم کا نام کرتے تھے ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں کس نے اپنی فوج کو سب سے زیادہ جس کی حفاظت کی کس نے اپنی فوج کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑا ہوا جب اسامہ بن لادن جب وہ ایپٹ آباد میں جو وہ حادثہ ہوا آپ کو پتہ ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر جو گزریہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے اکیڈمی کے پاس ایپٹ آباد میں پالا ہوا ہے جو ہمیں ذلت ملی تب کون بولا آپ کے لئے یہاں تو کوئی سامسون گیا تھا یہاں تو آرمی چیف کے موہ سے چون ہی نکل رہی تھی یہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا نہ پرائم منسٹر تب وہ گلاری تھا نہ زرداری چار پائنچ دن سناٹا چاہے ہوا تھا وہ آکے مار کے چلے گئے ہمارے ملک میں دنیا میں ظلیل ہوئے ہم میں بولا تھا میں ساری جگہ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کیا ہے میرے ساڑھے تین سال میں دیکھیں کہ پاکستان فوج کا امیج اوپر تھا یا نیچے تھا ذرا اٹھا کے دیکھیں آپ کے سامنے ہیں وہ ہے کیا فوج کا امیج اوپر گیا یا نیچے گیا فوج کو لوگ پسند کرتے تھے جب ایک آرمی چیف نے میری کمر میں تو چاکو مارا لیکن پاکستان کے بدنام ترین مجرموں کو آکے اوپر بٹھا دیا تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا بلک آ گیا یا اس آدمی کی وجہ سے جس لیس اس نے کیا سمجھا کہ لوگ یہ بتائیں نا کیا لوگ چونٹیاں ہیں کیا لوگوں میں عقل نہیں ہیں کیا لوگ بے فکوف ہیں کہ جدر آپ لگائیں گے وہ در لگ جائیں گے کیا لوگ یہ تیس سال سے ان لوگوں کو نہیں جان دیتے اسی فوج نے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے جب مجھے آئے اس آئے نے بریفنگ دیا کہ انہوں نے کتنا اب سے نہیں پچیس سال سے میں سن رہا ہوں کہ کتنا پیسہ انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں کہ جی اب چائنہ سے واپس آئے تو یا یا زرداری نے یہ ڈیل کی ہے تو فلانی پروپٹیز ہمیں جو انہوں نے پروپٹیز دکھائی ہیں وہ اسے اربوں ڈالرز کے اندر پروپٹیز ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اب جناب فیصلہ ایک آرمی چیف نے کیا ہے تو بھیڑے سراب ادھر چلے جائیں اور اس کو کہہ کے جی بڑا ہے اب بہت اچھا کیا ہے اب اران خان بولا یہ اچھے ہے لوگوں نے نہیں تسلیم کیا میں نے نہیں برا بھلا کا فوج کو جو آرمی چیف کے ایکشنز تھے اس نے اس کی ہماری فوج کو برا کیا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے میری وجہ سے نہیں ہوا اور یہ کہنا کہ یہ قوم ایکسپٹ کر جائے ان لوگوں کو کس نے میمو گیٹ کیا تھا کیا حکانی نے جا کے امریکنوں کو نہیں کہا تھا جو کیس لگا تھا سپریم کورٹ میں کہ مجھے انہوں نے کہا ازرداری کہہ رہا ہے کہ مجھے میری فوج سے بچا لو امریکنوں کو کہہ رہا ہے یہ میں نے کہا تھا کیا جب نواز شریف جا کے چھپ کے کھٹ مانڈو میں موڈی سے چھپ کے ملاقات کر رہا ہے کہ جی میری فوج کو نہ پتا چل جائے اور اسے اور پھر وہ جو ڈان لیکس پہیں